کمیونکیشن سکرڈیز پنجابی میں سٹوڈنٹ ہوں سر میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں لیکن کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ ایک جمہوری شخص سلوکار علی بھٹو جس نے عامریت کی گوچ سے جنم لیا اسی کے دور کے اندر شکوت دھاکا اس کی وجہ سے ہوا ایک کو مین پلیئر تھا کیا ستتر کے انتخابات کسی کو نہیں پتا کسی نے تاریخ نہیں پڑی یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئی ہے مقصود صاحب جباد اسلامی موجود ہے دیگر پارٹیاں موجود ہیں کیا دھاندلی نہیں ہوئی کیا آپ نے منڈیٹ اکسپ کیا لوگوں کا جو آج آپ بھاسن دے رہے ہیں آپ بھی جمہوریت کا کہیں سار میری بات سنیں آپ کی بات یہ غلط ہے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی بات سنیں آپ کا قصور نہیں ہے آپ کا قصور نہیں ہے بہی بات تو یہ ہے کہ ووٹ بھی لوگوں نے دیا اور لوگوں نے پیسے بھی دیا اور نتیجے میں ایک برکر ہار گیا یہ بھی ایک حقیقت ہے ابھی بھی آپ جمہوریت جمہوریت کی بات کرتے ہیں دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے سنسائلی بات یہ ہے کہ اس حالاندلی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور دوسرکاری بھٹو کی حکومت میں دھاکہ فال نہیں ہوا یہ بات میں آپ کو کیلئے سمجھ جاتا ہوں فوجی سمجھ میں ہوا اس وجہ میں فوجی سمجھ تکن کا فوجی سمجھ نہیں ہوا کسی اوانی صلی اللہ علیہ وسلم بننے چاہیے تھا اگر اوان کی صلی اللہ علیہ وسلم بننے چاہیے تھا کیا ایٹی سیون ووٹ لینے والا وزیر آدم بننے چاہیے تھا تو تاریخ نہ جتا ہے دوسری بات دوسری بات جماعت سامی سلام بات کریں سبیلی کی کیا آپ نے پیسے نہیں لیا ہے کیا یہ جو جنس حبیب کا کیس ہے مہران بینک کا کیا جماعت سامی مکر سکتی ہے کہ جماعت سامی نے بھی پیسے نہیں لیے فوج سے اور جنتیوں سے اور تیسرے یہاں بیٹھیں ہم کے ہم کے صاحب آپ بات کرتے ہیں سبوں کی سر کیا کراچی کو سبانی بننا چاہیے کیا آپ کو سیاست کے لیے سر سبے چاہیے کیا آپ کو صرف کراچی کے لیے آپ کو سبے چاہیے آپ کراچی میں کیوں نہیں سبے کی جمان کرتے ہیں وہاں کے چاہوہ ہم کے مسائل نہیں ہے اور پھر بات کرتے ہیں نون لیگ کی جناب نون لیگ کی دوہزہ دس چیف منسٹر یوت کمیشن میں لاہور سے سیلیکٹ ہوا میڈم میرٹ کے اوپر میں نے ایکزیم بھی پاس کیا انٹریو بھی دیا جناب والا چیف منسٹر کو ایک بات کہی پہلے جلاب کے اندر تین سو پینسٹسٹوڈنٹ پنجاب کے اس بات کے گواہ ہیں میں نے چیف منسٹر سے کہا میرے علاقے کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے تم مورنل ٹاؤن میں آئے ہو مورنل ٹاؤن کی ٹرانسپورٹ سرویس بند ہوگی ہے جب سے تم مورنل ٹاؤن میں آئے ہو مورنل ٹاؤن کی چار شڑکیں بند ہیں ہم عام شہری وہاں کے ان شڑکوں پہ ازاد نہیں گھوم سکتے ہیں یہ کس قسم کی تبدیلی کی بات کرتے ہو اگر واقعی تبدیلی کی بات کرتے ہو تو چوبیس گھنٹے دیتا ہو ان شڑکوں کو کھلاو اس نے وعدہ کیا پوری عوام کے سامنے آج بھی وہاں پہ بیریئر لگے ہیں آج بھی وہاں پر پبندیاں لگی ہیں آج بھی بس کی سرویس مجھے سے غریب آدمی کے لئے بند ہے مجھے بیس منٹ پیڈل چلنا پڑتا ہے نتیجہ یہ ہے نتیجہ یہ ہے میڈم کہ میں آج تک جا اس یوت کمیشن کا کبھی جلاس ہوا جس فورم پہ گئے انہوں نے کہا اندہ یہ لڑکا یہاں پہ نظر نہ ہے تو یہ آپ کی جمہوریت ہے اس سے آپ انصاف نکر کلائیں گے اور ایک اور پاس کے جواب دے دیں میاں شباز شریف وراد بیسٹر کہتا ہے کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے سوال یہ ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں لیکن کیا جو فوج آپ کو اقتدار دے سکتی ہے اتفاق فانڈری کے سربراہ کو وہ پیسے نہیں دے سکتی وہ قوم کی زکاہت شیاسی زکاہت آپ کو نہیں رکھتی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ میں اتنی زہرت اور حمیت ہے تو پریس کون فرس نہ کرو یوسف حبیب کے خلاف مقدمہ کرو اگر واقعی تم لوگ جنون لوگ ہو لیکن آپ لوگ کیسے کریں گے آپ پیسے کے بنائے ہوئے لوگ ہیں جتنیلوں کے بنائے ہوئے لوگ ہیں آپ کیسے کریں گے یہ ہے کی پیپس پارٹی اور بھائی سکاہ کرنے اتاہ کا نام لو یوسف رزا گلانی کا بیٹا ملتان میں تھا اگر یوسف رزا گلانی کا بیٹا تمام حلقوں میں کھڑا ہوتا پھر میں دیکھتا کہ آپ کیسے کہتے کہ چابلوں کی دیکھ پہ ووٹنگ ہے بلکل کہے ہیں سلائے اور جتنے ملتان میں بنے کیا لوگ اندھے ہیں کیا لوگ نہیں جانتے جتنی سکاہ تمیٹیوں کے چیک ملتان میں کہتے کیا لوگ نہیں جانتے اور بھائی وزیر آزم کا لڑکا تھا نہ جیتا تو سیافی موت ہوتی کیونکہ ورکر تھا نا ورکر مر گیا لیکن ورکر آگ بھی زندہ ہے اب اسی آبو ساپ سے بولتا ہے کام لیگ کو کیا چیز بنا کریں کام لیگ کو کہتے ہیں لال مسجد کا حساب مانگو ٹرون ٹیس کا حساب مانگو کس چیز کا حساب مانگو پروید مشرف کی حاکمیت کی بات کروں کس کس چیز کا ان سے حساب مانگنا ہے ان کی تو بریس بھی بہت نمی ہے لیکن چونکہ آج ہی کرنٹ لوگ سے پاورس کسٹر کے اندر ان کی بات کرنا سب سے امپورٹنٹ تھا پاورس میں مناوی اور کام بیس نے اپنے آپ کو پیپس پرائٹی کے ساتھ جا کر اگر ازداء ہے تو خود مختار کھڑے ہوتے تو آج عزت بھی اور کی لوگ فرق بھی کرتے اتفاق پاؤنڈری میں اور چودریوں کے اندر کیا فرق ہو